اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور زیرہ دین نئے ولوگ آپ کے حدوت میں حاضر ہے اور آپ سب لوگ کیسے ہیں کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور یہاں بھی جی صفائیاں جو ہے میں نے بلکل کر لی تھی اور جو جب میں صفائیاں کریتی ہوں کچھ میں نے سبزی بنانی ہوں تو اس کو بھی ساتھ ہی میں کٹنگ شٹنگ کر کے رکھ لیتی ہوں پکاتی میں بعد میں ہوں کیونکہ صفائی ہو جاتی ہے نا تو بس پھر یہ والا کام رہ جاتا ہے اور اس کو میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اندر سے سارا کچھن وغیرہ نیٹن کلین کر کے تو باہر چلی جاتے ہوں پھر وہاں پہ کھول کے بناتی ہوں کہ کوئی گنشن بھی پڑے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے خیر آج جو ہے موسم جو کبھی سورج نکل رہا ہے کبھی بادل آ رہے ہیں بارشیں بھی ہو رہی ہیں لیکن جب یہ بلوک بنایا تھا تب کی بات ہے کل سے بارشیں نہیں ہیں پرسوز تک تو تھی یہاں پہ بھنڈی بنا رہی تھی بھنڈی کی سبزی اور یہ جو ہے بھنڈی میری موسٹ فیوریٹ ہے بھنڈی جیسے بھی بنا رہی ہیں اور گوش میں تو آپ کا پتہ بہت اچھی لگتی ہے کیمے میں مٹن میں اور سادی بھی بہت اچھی لگتی ہے تو پھر میں جو ہوں آج سیمپل ہی بنا رہی ہوں اور آپ کو موسٹ کی اپ ڈیٹ دوں تو یہ دیکھیں آسمان کتنا ساف ہو چکے اور اب بھی تھوڑی دیر بعد ہی اتنے کالے بادے لگے تھے جب میں کھوکنگ کر رہی تھی تو ابھی جو ہے آ رہے ہیں بادل تھوڑی دیر تک دھوپ ہے اور دھوپ میں ہی میں لگی ہوئی تھی اور ایسی بات ہے کہ دھوپ بھی بڑی اچھی لگ رہی تھی کیونکہ تھنڈی تھنڈی دھوپ تھی دھوپ میں وہ تپش نہیں تھی مزے گی تھی تو بار کھڑے ہوئے نا مزہ آ رہا تھا تو ایک سائی پہ میں نے اس کا مسالہ رکھ دیا تھا میں نے کہا تھوڑا سا یہ سوفٹ ہو جائے اور فٹا پر کوکنگ کرنوں کیونکہ دیر ہو گی تھی کافی زیادہ چار ساڑھے چار ہو گئے تھے تو میں نے کہا کہ ایک چولے پہ میں مسالہ رکھ دیتی ہوں اتنی دن بھنڈی جو ہے میں اس کو اچھی طرح فرائے کر لیتی ہوں اور یہ جو ہے فرائے کر کے بناو تو بہت اچھی بنتی ہیں اور کوئی چھو ریسیپی میں نے دیکھی ہے کہ بغیر فرائے کے بھی لوگ بناتے ہیں اور ایک ریسیپی میں نے یہ بھی دیکھنی ہوں بہت زیادہ دیکھنی ہوں کہ بھنڈی کو بہت چھوٹا چھوٹا کٹ کیا جاتا ہے اچھا ہماری طرف یہ ہوتا ہے کہ بھنڈی کو میں بڑا بڑا کٹتی ہوں اور مجھے یہ اس طرح کی پسند ہے بہت چھوٹی چھوٹی نہیں پسند تو یہ ہے میں نے اب اس کو مکس کر دیا مسالہ اور بھنڈی کو ٹائم سیونگ کی وجہ سے میں نے اس کو اکٹھا ہی مکس کر لیا اور جو صفائی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کرنی بہت ضروری ہے اور جب ہمارا گھر بہت اچھی طرح سے نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے صاف ستھرہ ہو جاتا ہے تو ایسے دل کو ایک الگ سا سکون مل جاتا ہے کہ گھر صاف ہے اور ستھرہ ہے تو ایک اچھی فیلنگ آتی ہے اس چیز سے بڑا فرق پڑتا ہے اور اگر گندہ ہو گھر تو آپ کو بتائیں ہم اچھی چیزیں بھی جو ہے نا وہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو یہ ایک بہت بڑا فرق پڑتا ہے ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب آپ کا گھر صاف ہو ہر چیز نیٹ کلین ہو اور ہر چیز اپنی جگہ پہ پڑی ہو تو یہاں پہ کھانا میں نے کھا لیا تھا جب میں بنا رہی تھی مجھے بھوک بہت لگ رہی تھی میں نے اپنے ہسپنڈ کا ویٹ نہیں کیا اور میں نے کھا لیا مجھے بہت مزا آیا تھا تازہ ہی سبزی بنائی تھی اور تازہ ہی روٹی اس کے بعد جو ہے دل کا رہا تھا فرائز بنانے کو اور موسم آپ دیکھیں کتنے کالیس یا بادل آگئے ہیں اور یہ ٹائم تھا چھے بجے کا اور میں نے کہا کہ چلیں میں تھوڑے سے فرائز بنا لیتی ہوں اس لیے کہ میرے جو ہسپنڈ ہیں وہ بھنڈی انہوں نے اتنے شوک سے کھائی ہی نہیں پتہ نہیں کیا بات ہے کہ سبزیاں اتنے شوک سے کھاتے ہی نہیں تو مجھے اچھا نہیں فیل ہو رہا تھا کہ انہوں نے روٹی جو انا فٹاپ پر کھائی نہیں تھی تو پھر میں نے کہا چلیں تھوڑے سے فرائز بنا لیتی ہوں چائے کے ساتھ اور ساتھ تین سبوں سے یہ لاسٹ پڑے ہوئے تھے رمضان کے تو میں نے کہا اس کو بھی فنش کرتی ہوں موقع نہیں ملا اس کو بنانے کا حالانکہ عید کے بعد بھی میں نے کافی تفاہ فرائز بنایا لیکن میں نے ان کو نہیں فرائے کیا تو آج میں نے کہا اس کو بھی فنش کرتی ہوں تو یہ دیکھیں کچن کتنا لش پشکا رہا ہے ساف ستھ رہا ہے اور جب اس طرح کے اویلی شویلی کام کرنے تو میں باہر آ جاتی ہوں اور یہ جو ہے فرائز بن گئے تھے اور فرائز جو ہے مجھ سے زیادہ ہی آلو جو ہے کٹ ہو گئے تھے تو میں نے زیادہ ہی کچھ کاٹ گئے تھے تو پھر میں نے سارے ہی بنا لیے اور یہ دیکھیں کہ کتنا نیٹ لگ رہا تھا کچن کاؤنٹر اور سٹوپ یہ سب اچھا لگ رہا تھا تو ساتھ ہی میں نے چائے رکھتی تھی اور چائے بگاتے بگاتے کام کرتے کرتے مجھے مغرب ہوگی تھی اس کے بعد میرے ہسپنٹ جو لے جاتے ہیں آج کا رننگ میں تو رننگ کے بعد آ کر انہوں نے چائے بھی نہیں تھی اور پھر اتنی در میں نے چیزیں بیسے ریڈی کرنی تھی اگر آپ چھوٹی سی ریکویسٹ میری سون لینا تو میربانی ہوگی آپ کی سب کی چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جلدی جلدی سے میرے ڈالر کمپلیٹ کروا دیں فٹا فٹ اور یہ دیکھیں جی ساتھ ہی بارش شروع ہوگی تھی چم چماتی بارش آ چکی تھی اور اتنی سویٹ سے بارش ہوئی تھی اولے بھی پڑے تھے تو اولے جو تھے اس میں کیپچر نہیں ہو کیونکہ اولے جو پڑے تھے وہ بہت باریک باریک سے تھے نظر نہیں آرہے تھے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو بہت بارش ہوئی ہے صفحہ تو پچھلے دنوں میں تو بہت زیادہ ہوئی ہے تو یہاں پہ جی میں آپ کو موسم کی اپ ڈیٹ دے رہی ہے اتنا پیارا کوئی موسم ہوا تھا حسین حسین اور ایسے لگ رہا تھا جیسے سردی چوہے نا پروپ پر وہ واپس لوٹا یہ ہے تو یہاں پہ جی میں نے ساتھی نیکس ڈی شروع ہو چکا تھا تو میں نے سب سے پہلے جو ہوتا ہے میرا کام میں نے ان کو دوتوں کے لیے جو ان کی کرنی ہوتی ہے تیاری کھانے بینے کی پرانا کھانا ویس کرنا ہوتا ہے جو کل کا ہوتا ہے پھر جو نیا بنا کے اس کو سارا سیٹ اپ کر کے تو پھر ان کو نیا کھانا ڈال دیوں اچھا کہ یہ کافی بھوکی ہوتے ہیں جب ڈال دی ہو تو ایسے چین چین کے کھاتے ہیں تو یہ میں آج کل کام کریں کیونکہ میری جو کام علی ہے ان کی بیٹی کی شادی ہے اور وہ ایک ہفتہ ہو گیا ہفتے سے زیادہ ہو گیا وہ نہیں آ رہی تو اب پتہ نہیں کتے دن اور لگاتی ہیں تو اس لئے میں نے نیو کوئی نہیں رکھی کیونکہ ان کو ہمارے گھر کی سمجھ ہے ہمیں ان کی سمجھ ہے اور وہ ان کو سمجھ آتا ہے سارا کوئی تو ہمارا بھی ان کے ساتھ دل لگا ہے تو اس لئے میں ساتھ ہوتی منیج کر لیتی ہوں بہت زیادہ سفائی نہیں کرتی لیکن کر لیتی ہوں اور یہاں پہ جی ہم جا رہے تھے ینگو پہ صدر میں اپنی ساتھ کے ساتھ آ جانی تھی تو اس لئے انہوں نے کچھ شاپنگ کرنی تھی کچھ کپڑے لینے تھے اور جوتے تو ہم لوگ گئے تھے کھاڑی پہ اور سفائیر پہ بھی سے لگی بھی تھی لیکن وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی تھی بس تھوڑے بہت آرٹیکل رہ گئے تھے جو رف سے تھے تو اس لئے ہم نے کوچ بھی نہیں لیا تو پھر آپ نے جوتی شوتی لی آپ سب کا بہت سہتا شکریہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ